میرے خیال میں سب سے پہلے یہ کہ کل شام کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی صدارت میں پی اے جی جی کی میٹنگ ہوئی جس میں سب ہی پارٹیوں کے ممبران نے رہنما ہونے شرکت تھی اور اس میں تفصیل ان جائزہ لیا گیا اس میٹنگ کی کاروائی کا جو ڈلی میں بھی تو بیس دون کو منعقد ہوئی پرائیمرسٹر آف انڈیا کی صدارت میں ہم سب کا ماننا تھا کہ بات ہم نے کی موقع ملا یہاں کے معاملات کے بارے میں پہلی بار ایک اپارچونٹی کا استعمال کر کے ہم نے اپنی بات پرائیمرسٹر آف انڈیا کے سامنے رکھی لیکن جو ہم سب کی متفکر آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو امید تھی تھوڑی سی وہ بھی پوری نہیں ہوئی اور اس نے پرائیمرسٹر آف انڈیا کی قیادت میں میٹنگ نے تھوسڈنگ سے کوئی ایشورنس دی نہیں کوئی ایشورنس ملی نہیں کوئی ایسا مسیج ملا نہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو جس میں اعتماد سازی کی طرف قدم بڑھایا جہا تھا ہماری متفکر آئی یہ تھی کہ جہاں تک پی اے جی ڈی کا تعلق ہے کچھ بھی افواہیں چلے ہم کومیٹڈ ہیں اس ایجنڈے پر جو ہم نے مقرر کیا ہے اور متفکہ طور پر ہماری یہ رائی ہے پختہ رائی ہے جو پانچ اگس دو ہزار انیس کو جمہو کشمیر کے آئینی اور لیجٹیمیٹ رائٹس کو پائیمال کیا گیا وہ گھر قانونی بھی ہے اور ہمیں منظور بھی نہیں اور اس وجہ سے ہم ہر فورم کا استعمال کر لیں گے عدالت آلیہ میں پہلے ہی ہماری طرف سے عرض داشتیں پڑی ہیں ہم سیاسی سطح پر اور ہر فورم کا ہر اپارچنٹی کا استعمال کر کے اپنی آواز اپنی جد جاری رکھیں گے اور قوت ان کے ساتھ مل کر تاکہ جو ہم نے کھویا ہے جو ہم سے لیا گیا ہے لیجٹیمیٹ کانسٹوشنہ رائٹس ان کو بحل کیا جائے کتنا ٹائم لگے کب پورا ہوگا ہمارا یہ مشن ہم لگاتار جد جہد کے راستے پر گامزند رہیں گے اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں جو صورتحال بنی ہے تب سے لے کر آج تک کادوبند حراسان کرنا جہاں تک بنیادی شہری حقوق ہے ان کو پائی مال کر لینا پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اور سیکھڑوں لوگ اب بھی ہے مختلف جیلوں میں جمہو کشمیر کی جیلوں میں اور باہر باہر کی جیلوں میں یہ افسوسنا افسورتحال ہے جس کو بدلنا ہوگا اور ہماری مانگ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ کنفیڈنس بلننگ میجورس لے قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائے اور جو یہ حراسان کرنے کی پکڑ دھکڑ کی مہم کو روکا جائے یہ ہم نے مطالبہ کیا وہاں بھی کیا اور پھر دوھر آیا اس کے علاوہ چرچہ ہے کہ الیکشن ہوں گے اسمبلی کے ڈی لیمٹیشن کمیشن کے بارے میں بھی چرچہ جاری ہے لیکن ہماری رائے میں بی جے پی گورنمنٹ نے بی جے پی کے رہنماؤں نے پرائم منسٹر آف انڈیا یا ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سے باہر جمہو کشمیر کے لوگوں کو اشور کیا ہے سٹیٹ ہڑ کے ہی ریسٹوریشن کے بارے میں آج تک کیوں نہیں ہوا اگر وعدہ کیا ہے وعدے کو نبایا کیوں نہیں یہ ہمارا کنسرن ہے یہ سارے لوگوں کا کنسرن ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن خاص طور پر اسمبلی کے چناؤں میں اگر کریڈیبیلیٹی کا الیمنٹ نہ رہے یا اس پرائشس کو اگر کریڈیبل بنانا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے کہ سٹیٹ ہڑ کو ریسٹور کیا جائے گا اور وہ سٹیٹ ہڑ نہیں جو دہلی میں بلکہ پورا سٹیٹ ہڑ ریسٹور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے تھوڑی قدم اٹھانا چاہیے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم دوسرے پولیٹیکل پارٹیز سے جمعوں میں کشمیر میں ہر سطح کی پولیٹیکل پارٹیوں جن کے ساتھ ہمارا اتفاق نہ بھی ہو باقی معاملات پر ہم ان سے بھی میل ملاب کر لیں گے تاکہ ایک آواز ابرے مشترکہ طور پر سرکار کو مجبور کیا جائے پاور کیا جائے جو آپ نے سٹیٹ ہڑ ریسٹور کرنے کے بارے میں وعدہ کیا ہے اسے نبھانا ہوگا دروازے یار کون سا ڈائل آج ارے پرائیم منسٹر آف انڈیا نے پرائیم منسٹر آف انڈیا نے یہ سارے دروازے کنہوں نے بند کیا ہم نے کوئی دروازہ بند کیا ہم نے کوئی کھڑکی بند کی سب دریچے بند کرنے کی ذمہ داری گارمنٹ آف انڈیا پر رہی ہے ہمیں قادوبند جیلو میں ڈالا گیا ہے پریونٹیو ڈیٹینشنز پبلک سیفٹی ایک یہ آپ کے سامنے تب ہی مانے رکھتا ہے تب ہی وہ نتیجہ حیض ہو سکتا ہے جہاں تک پی ای جی دی کا تعلق ہے ہمارا ماننا ہے کہ یہ آٹانمس باریز ہیں اور اس بارے میں ریسپیکٹیو پولٹیکل پارٹیز اپنا فیصلہ لیں گے اور جو بھی پارٹی جو بھی مناسب سمجھیں اس کے مطابق وہ قدم اٹھائیں لیکن جہاں تک ہم سب کی رائے کا تعلق ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا جمہ کشمیر کے لوگ بہت زیادہ گمبیر سچویشن سے گزر رہے ہیں اس سچویشن میں بدلاو لانے کی ذمہ داری گورمنٹ آف انڈیا کے قائدین پر ہے انہیں ٹھوس کا دم اٹھانے چاہیے تاکہ یہ جو پریشان کن صورتحال ہے اس میں راحت ملے ہمارے عوام کہا آج اور میرے خیال میں ہم ڈاکٹر صاحب نے بولا وہاں محبوبہ مفتی جی نے بولا ہم نے یہی بات کہی راکیب سرز ایکسلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایکسلنس پریپورا سرینگر call on 9622 8883 9469 8883 کیا آپ ملک یا بیرون ملک کے ناموار colleges اور universities میں mbbs, bums, bds, paramedical, pharmacy, management, engineering, hotel management, computer اور دیگر کئی ساری courses میں داخلہ چاہتے ہیں کیا آپ ذرائنہ ہونے کو اپنے مستقبل میں رکاوٹ نہیں بنانا چاہتے اور اپنی آئندہ کی زندگی کو تابناک بنانے کا عظم کیے ہوئے ہیں تو آئیے اتواس کنسلٹنس مفت مشوری اور کانسلنگ scholarship اور fees میں ریائیت کے لیے ہم آپ کی ہر ممکن مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں رابطے کے لیے ہمارے فون امرات ہیں 9906169503 0195479601 اتواس کنسلٹنس اتواس کرو پرواز کرو